امکان بہت بڑھ جاتا ہے دوسرا سپروازی کنٹرول یہ ہے کہ جب تمام انڈیویجوال سٹیجز پہ پروپر اوثرائزیشن ہو جائے تب بھی آخر میں جب فائنل اپروول دی جائے تو ایک ذمہ دار آفیسر اس کی اوثرائزیشن کرے اور وہ دوبارہ ری جیکنگ کرے اب یہاں پہ میں مثال دوں گا اس سے پیرول کی اب پیرول جب کا آخری قدم ہوتا ہے بینک سے پیسے نکال کے لوگوں میں تنخواہ تقسیم کرنا اس فائنل قدم سے پہلے ایک ذمہ دار کہ وہ پیرول چیک کرے پیمنٹ واؤچر چیک کرے پیرول کس پہ گیا گیا تھا ویجی شیٹ پہ بنایا گیا تھا ویجی شیٹ کو چیک کرے ویجی شیٹ کس پہ بنتی ہیں وہ انڈیویجوال ٹائم شیٹ پہ بنتی ہیں ٹائم شیٹ کے ساتھ کمپیر کرے ٹائم شیٹ کس پہ بنتی ہیں شاید آرڈنری ورکرز کے کارڈ پہ بنتی ہیں تو ایک دفعہ فائنل چیکنگ کر لی جائے اس سے پہلے کہ آخری قدم یعنی جو فائنل کام ہے وہ اٹھایا جائے اگر یہ سسٹم میں شامل ہوگی بات تو وہ خود ہی غلطیاں جو ہوں گی وہ نظر آ جائیں گی اور فراڈ کرنے والے یا مس اٹروپیشن کرنے والے خود ہی احتیاط کریں گے کہ بھئی یہ تو ہر سٹیج پہ چیکنگ ہو رہی ہے ایک اور طریقہ کاری ہے کہ جو بیسک کنٹرولز ہیں جو سب آرڈنیٹ سٹاف یا ٹرانزکشنز کو عمل دینے والا جو سٹاف یا وہ جو کام کرتا ہے ان کی چیکنگ کوئی اور بندہ کرے اب دیکھیں ایک چیز ہے بینک ریکنسللیشن سٹیٹمنٹ جو بندہ کیش گک لکھتا ہے اگر وہ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بنا رہے اور وہ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بنا کے فائل کر دیتا ہے تو اس کے صحیحیں غلط ہونے کا بارے میں تو پتا نہیں چلے گا اور جو بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ سے جو اپنے کنٹرول کا function لینا تھا جو اس سے کام لینا تھا وہ تو پورا نہیں ہوگا اب یہ ضروری ہے کہ کوئی اور بندہ bank reconciliation statement کو check کرے اور پھر مہینے بعد دوبارہ دیکھے کہ جو اس statement کے اندر outstanding item show کیا گئے تھے وہ resolve ہوئے ہیں کہ نہیں اسی طرح ہر لیجر میں control account ہوتا ہے اگر وہ لیجر کا بندہ جو بندہ لیجر رکھ رہا ہے وہی control account رکھ رہا ہے اور ان control accounts کو کوئی check نہیں کرتا تو پھر ان control account کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اسی طرح trial balance وغیرہ مختلف جو basic controls basic staff کرتا ہے ان کو check کرنا supervisor control کے معنی میں آتا ہے ایک اور اہم بات آہ supervisor control کی یہ ہے کہ جو بھی supervisors یا offices جو بھی checking کریں یا جو بھی verification کریں یا comparison کریں تو وہ اس بات کی گواہی کے طور پہ اس پہ اپنے دستخط ضرور کریں اب مثال کا طور پہ اپنے payroll آہ چیف accountant کو پیش کیا ہے چیف accountant دیکھے کر دے ہاں جی ٹھیک ہے تو ایک دن بعد ایک مہینے بعد ایک سال بعد کیا پتا چلے گا کہ یہ جو payroll تھا وہ approve کروایا گیا تھا یا نہیں کروایا گیا تھا ضروری ہے کہ جب چیف accountant اس payroll کو دیکھے تو اس کے نیچے دستخط کر دے کہ ہاں میں نے چیک کر لیا اس سے ایک تو ذمہ داری کا تعین ہو جائے گا اور چیف accountant دستخط کرنے سے پہلے اپنی ذمہ داری پورے کرے گا کیونکہ یہ دستخط کرنے کی وجہ سے یہ اب اس کی ذمہ داری بن گئی ہے اب ہم آتے ہیں تیسرے control کے طرف جسے ہم کہتے ہیں internal check internal check ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے طاعت کسی بھی department میں یا section میں ہونے والے مختلف کاموں کو اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے اور لوگوں کی duties اس طرح تقسیم کی جاتی ہیں کہ کوئی بھی ایک کام کی جو مختلف stages ہیں وہ ایک بندہ انجام نہیں دیتا یعنی ہر stage کو different بندہ perform کرتا ہے اور کام کو اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک stage کر لیتا ہے تو اگلا بندہ اپنی stage کا کام کرنے سے پہلے پچھلی stage کے کام کو check کرتا ہے verify کرتا ہے پھر اپنا قدم اٹھاتا ہے یعنی دیکھئے مثال کا طور پر ایک department میں پانچ بندے کام کرتے ہیں اور پانچ کام ہوتے ہیں اب اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ایک ایک بندہ ایک ایک کام خود کرے اور اس کام کو کوئی دوسرا نہ دیکھے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر کام کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر employee ہر کام کا پانچوان حصہ کرے اس سے یہ ہوگا کہ ہر کام پہ پانچوں بندوں کی نظر ہوگی کام تقسیم ہو جائے گا اس کا سب سے بڑے advantage یہ ہے کہ اگر ایک stage کیوں کی غلطی ہوتی ہے اور second stage پہ کوئی اور بندہ اس کو چیک کر رہا ہے تو اس غلطی کو فوراں پکڑ لیا جائے گا اور اس کے درستقی کر لی جائے گی internal check کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام بڑھا دیا جائے کام اتنا ہی ہے لیکن کام کو stages میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر stage ایک different worker perform کرتا ہے تاکہ ایک stage پہ اگر ایک ہی worker ساری stages کو perform کرے گا تو وہ اس میں باتیں چھپا بھی سکتا ہے اس کی غلطیاں اگر معصومانہ غلطیاں بھی ہو نہ دانستہ غلطیاں بھی ہو تو وہ تو پکڑی نہیں جائیں گی اگر وہ fraud کر رہا ہے تو اس پہ کسی کے نظر نہیں جائے گی تو internal check ایسا system ہے جس کے تحت کاموں کو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر حصہ ایک مختلف employee perform کرتا ہے internal check کیسے کام کرتا ہے کسی بندے کو اب internal check کیوں efficient سمجھا جاتا ہے کیونکہ کسی بندے کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی غلطیاں چھپا سکے یا اپنا fraud چھپا سکے کیونکہ اس کا کام اگلی stage پہ کوئی اور بندہ check کر رہے گا اگر کوئی innocent mistake ہوئی ہے تو وہ فوراں پکڑی جائے گی اور اس سے پہلے کہ اس mistake کا کوئی نقصان ہو اسے درست کر لیا جائے گا مثال کا طور پہ اگر کسی نے payroll میں calculation error کیا ہے تو اس payroll کی payment سے پہلے ہی اس غلطی کو پکڑ لیا جائے گا اور اس کو ٹھیک کم بھی ہو جائے گا تاکہ صحیح رقم کی ادائی کی ہو ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ کام کو تقسیم کریں گے تو جو کام ہیں اور اس کام کا جو record ہے یہ مختلف ہاتھوں میں چلا جائے گا اگر کام اور اس کام کا record ایک ہی ہاتھ میں ہوگا تو پھر تو کچھ بھی اچھپائے جا سکتا ہے مثال کا طور پہ payroll اور payment of wages اب یہ مختلف ہاتھوں میں ہوگی اگر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر فیکٹری پہ ایک four man جو ہے وہی time records بھی رکھے time cards بھی رکھے وہی payroll بھی بنائے وہی check بھی لے کے وہی banks جا کے پیسہ بھی لے کے آئے اور وہی wages بھی تقسیم کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں غلطی کا کتنا امکان ہے اور miss appropriation کا کتنا امکان ہے تو internal check جو ہے ان چیزوں کو رکھتا ہے internal check کے tools کیا ہیں internal check system کو effectively کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے procedures یا work processes ہیں ان کی documentation ان کو لکھ لیا جائے تاکہ واضح طور پتا ہو کہ یہ stage فلانے بندے نے کرنی ہے یہ stage فلانے بندے نے کرنی ہے تاکہ کوئی ایک دوسرے کے کام میں دخل نہ ہو آپ ہر ایک کو اپنے حدود کا پتا ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ flow chart work flow charts بنائے جائیں different diagram stages بنائے جائیں تاکہ ہر شخص کو پتا ہو کہ وہ اس particular procedure کے کس حصے میں کیا کام کر رہا ہے ایک اور قدم یہ ہے کہ ہر level پہ یا ہر stage پہ authority limits بھضا کر دی جائیں کہ پانچ سو روپے تک کی approval یہ حساب دیں گے پانچ سو روپے سے اوپر کا کوئی اگر voucher ہوگا تو وہ chief accountant کے پاس جائے گا اگر پانچ ہزار روپے سوپر کا voucher ہوگا تو وہ finance manager کے پاس جائے گا اگر یہ limit set کر دی جائیں گی تو اس سے internal control میں اور کام کی تقسیم میں مدد ملے گی اسی طرح ہر particular worker ہر officer کی ذمیداری کو واضح کر دیا جائے limits کو واضح کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی اپنی حدود سے اپنی authority limit سے exceed نہ کرے ایک اور internal control کا اہم tool یہ ہے کہ کسی بھی staff member کو ایک job پہ لمبے عرصے کے لیے نہ رکھا جائے staff کو regularly rotate کیا جائے تاکہ اگر کسی desk پہ کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی کام درست نہیں ہو رہا تو اس کا پتا چل جائے اگر آپ مثال کریں کہ اگر ایک cashier ہے اور company میں پندرہ سال سے وہی cashier ہے تو اگر اس cash desk میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی چیز یوں سمجھے کہ بیمانی نہ صحیح اگر کوئی غلط ہو رہی ہے entry کوئی غلط ہو رہی ہے یا کوئی طریقہ کار غلط ہے تو اس کا تو پندرہ سال تک کسی کو پتا نہیں چلے گا اسی طرح کہ آپ staff کو rotate کرتے رہیں گے تو کیا کہتے ہیں skeleton's in the cupboard جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ staff کو rotate نہیں کریں گے تو اگر کوئی بندہ صفحہ دے کے چلا جائے یا کوئی چھٹی بے چلا جائے یا کوئی بیمار ہو یا کوئی انتقال کر جائے تو اس کی جگہ پہ آپ دوسرا بندہ کہاں سے لائیں گے اگر اس طرح regularly آپ staff کو rotate کرتے رہیں گے تو اس سے staff کی duty assignment میں بھی مدد ملتی ہے اور یہ تمام internal control کو مضبوط کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں آخری internal control کے ٹول کے طرف جسے ہم کہتے ہیں internal audit جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ audit کے دو قسمیں ہوتی ہیں internal external audit internal audit وہ ہوتا ہے جو company کے اپنے specially appointed employees carry out کرتے ہیں یہ regularly ongoing basis بھی کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ company کے accounts درست رہیں تاکہ جب external auditorوں کی audit کرنے آئے تو اس کو records درست ملیں تاکہ اس کی report صحیح ہو internal audit جو ہے وہ accounts department سے independent ہوتا ہے اگر accounts department کے اندر ہی internal audit department قائم کیا جائے تو پھر internal audit independent نہیں رہے گا اگر accounts رکھنے والے ہی accounts کو audit کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں کافی misappropriation کا امکان رہتا ہے عام طور پہ internal audit department کا head یعنی internal auditor جو ہے وہ chief accountant یا finance manager کو report نہیں کرتا بلکہ وہ direct chief executive کو یا company کے board کو report کرتا تاکہ اس کی independence پر قرار رہے اور وہ independent ہو کے اپنا کام کر سکے internal audit کے فائدے کیا ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ internal audit سے company کے internal control کے objectives حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اگر internal audit ہوگا تو internal control objectives زیادہ آسانی سے حاصل کیا جا سکیں گے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ management company کی جو management ہے وہ اپنے control کے function کو بہتر طور پہ عادہ کر سکتی ہے آخر company بھی تو چاہتی ہے نا کہ اس کا تمام امور پہ control رہے اور ان پہ control حاصل کرنے کا ایک بہتر طریقہ internal audit ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر internal control effective ہوگا صحیح ہوگا تو records درست ہوں گے اگر records درست ہوں گے تو پھر external auditor کو زیادہ وقت نہیں لگانا پڑے گا زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا اس سے اس کا وقت اگر کم ہوگا تو اس کی فیس ہی کم ہو جائے گی اس کا وقت کم ہو جائے گا تو external audit کے report جلدی آ جائے گی جس سے company کو فائدہ ہوگا اور سب سے بڑا internal audit کا فائدہ یہ ہے نفسیاتی اثر اگر workers کو پتا ہو کہ ہر کام جو وہ کرتے ہیں ہر entity جو وہ کرتے ہیں ہر document جو وہ pass کرتے ہیں یا record کرتے ہیں یا approve کرتے ہیں اس کا internal audit ہو رہا ہے اور regularly ہو رہا ہے تو وہ خود ہی احتیاط کریں گے اور اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے company کی مجموعی کارکرتگی جو ہے اور records کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو جائے گی internal audit کے limitations internal audit بہت کام کے چیز ہے لیکن internal audit تمام مسائل کو حل نہیں کر سکتا اس کی کچھ limitations ہیں پہلے limit تو یہ ہے کہ internal auditor جو ہے وہ company کا employee ہوتا ہے لہذا وہ ایک حد تک کہ غیر جانب دار ہو سکتا ہے internal auditor کی وہ احسیت نہیں ہوتی جو external auditor کی ہوتی ہے internal auditor جو ہے وہ shareholders کو report نہیں دیتا وہ company کی management کو report دیتا ہے chief executive بھی تو management کا حصہ ہوتا ہے نا تو لہذا اس کی loyalty جو ہے اس کی جو وفاداری ہے وہ company کی management کے ساتھ ہوتی ہے company سے باہر کسی party کے ساتھ نہیں ہوتی internal auditor کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ records درست مانے جائیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ غلطیاں اگر ہیں تو وہ پہلے ہی ٹھیک ہو جائیں لیکن کسی باہر کے بندے کو ان کی غلطیوں کا پتہ نہ لگے اب جب یہ نکتہ نظر ہوگا تو ظاہر ہے کہ internal auditor کی report پہ کوئی باہر کا بندہ تو انحصار نہیں کرے گا company کی management تو ٹھیک ہے لیکن جو باہر کے بندے مثال کا طور پر shareholder ہیں یا company کو جنہاں نے کرز دے رکھا ہے یا government ہے tax department ہے یا custom والے ہیں وہ company کے internal auditor کی report پہ اتنا یقین نہیں کریں گے اسے تسلیم نہیں کریں گے جتنا کہ وہ external auditor کی report کریں گے تو اس حد تک کا انٹرنال auditor کی limitations ہیں difference between internal and external auditor پہلی بات تو یہ ہے کہ external auditor independent ہوتا ہے internal auditor نہ independent ہوتا ہے نہ اسے independent سمجھے جاتا ہے دوسری ہے interest serve internal auditor جو ہے وہ management team کا حصہ ہوتا ہے جبکہ external auditor ہے جب وہ باہر کا آتا ہے external auditor جو ہے وہ صرف report دیتا ہے accounts accounts ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں accounts کے ٹھیک ہونے کے ذمہ داری external auditor کے نہیں ہیں وہ internal auditor کی ہے تیسرا ہے scope of work internal auditor کا work جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل ہوتا ہے اور management ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کتنا کام کرے گا جبکہ external auditor کا کام جو ہے وہ قانون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی ڈیٹیل تک جائے گا internal auditor جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں کام کرتا ہے کیونکہ وہ سارا سال موجود رہتا ہے جبکہ external auditor جو ہے عام طور پہ وہ test checking سے کام تو رکھنے کی کوشش کرتا ہے ان دونوں کا دھرمیان similarities کے ہیں internal اور external auditor میں پہلی بات تو یہ ہے کہ external auditor ہو یا internal auditor ہو دونوں کا یہ interest ہے کہ internal control system جو ہیں وہ صحیح ہوں اور اس کو وہ پہلے test کرتے ہیں اپنا کام شروع کرنے سے پہلے دوسری similarity یہ ہے کہ دونوں کی techniques تقریباً ایک ہی ہوتی ہیں audit techniques ہیں دونوں auditor ہیں دونوں ایک جیسے audit techniques استعمال کرتے ہیں اور تیسری similarity یہ ہے کہ دونوں ایک ہی respectable profession کے یعنی auditing profession کے members ہیں اور اس profession کے professional ethics کو اور اخلاقیات کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں external auditor internal auditor کے کام پہ کس حد تک انسار کر سکتا ہے یا internal auditor کے کام کو کس حد تک مان سکتا ہے اس کا اس بات پہ depend کرتا ہے انسار ہے کہ internal auditor کتنا independent ہے اگر internal auditor finance manager کنڈر کام کر رہا ہے تو کوئی external auditor internal auditor کی report کو نہیں مانے گا پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ internal auditor کا staff کتنا ہے کیا وہ کافی ہیں تیداد میں کافی ہیں اور کیا اس staff کی quality جو ہے یعنی ان کی جو qualifications experience ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اچھا کام کر سکتے ہیں پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ internal auditor کتنی frequently کام کرتا ہے کیا internal auditor مہینے میں ایک ٹیسٹ کرتا ہے یا رگلرلی ایوری ڈی ٹیسٹ کر رہا ہے اگر internal auditor کے tests ڈیٹیلڈ ہیں تو پھر external auditor ان پہ ریلائے کر سکتا ہے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جو internal auditor کام کرتا ہے جو checking کرتا ہے اس checking کا موسیقی